اعوذ باللہ السمع العلی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر ولاد عصر و تمم بالخیر ربی زدن علماء ہم اپنے چینل کے ناظرین کو سلام ارز کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سیدھے راستے پر استقامت اتا فرمائے سیدھے راستے پر ہم سب کو ثابت خدمی اتا فرمائے اور ہم اپنے چینل کے ناظرین کو دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ کوشش کر کے اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیں اور پھر اپنے بہترین کومنٹس سے ہمیں آگاہ بھی کریں اپنے مفید مشورے بھی ہمیں دیں اور آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ علوم اور فنون کا فرق کیا ہے علم کسے کہتے ہیں اور فن کیا چیزیں ہیں کن کن چیزوں پر فن کا اطلاق ہوتا ہے اور علم کسے کہتے ہیں اور وہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنے کا بار بار اللہ تعالی نے حکم بھی دیا ہے اور جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بشارتیں بھی سنائی ہیں اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنے کا بھی حکم دیا گیا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ علم جو ہے وہ جنت کا راستہ بتاتا ہے یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جنت پہنچا کر آتا ہے وہ کون سا علم ہے آئیہ قرآن مجید سے اور آحادی سے مبارکہ کے روشنی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور یہ آج ہماری پہلے نشست ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں مزید کچھ آپ کو باتیں بتانا چاہیں گے تو آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہماری جنہیں ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیجئے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے مالا مال فرمائے یہ تو آیت مبارکہ کا آدھا یعنی سمجھنے ٹکڑا ہے لیکن پوری آیت یہ ہے یہاں سے آیت نمبر اٹھائیس ہے یہ سورہ فاطر کی بائیسنے سپارے کی ترجمہ کیا ہے اس کا اور آدمیوں میں یعنی لوگوں میں انسانوں میں اور جانوروں میں یہ جو چوپائے ہوتے ہیں جو رینگنے والے ہوتے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں چلتے ہیں ان جانوروں میں اور یہ چار پاؤں والے انعام چوپائوں میں چوپائوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں یعنی الگ الگ ہیں مختلف ہیں مختلف ہیں آپ اردو میں بھی بولتے ہیں مختلف ہیں الوان ہوں لونن کی جماعہ ہے لون کہتے ہیں رنگ کو یعنی اس کے رنگ مختلف پسیم کے ہیں طرح طرح کے رنگ ہیں ٹھیک ہے اللہ سے انما یخش اللہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی درتے ہیں عبادی عبد کی جماع ہے جو علم والے ہیں جو علماء ہیں یعنی علم والے جو بندے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا یعنی معاف کرنے والا غفور ہے نا غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا اور عزت والا ہے بے شک اللہ بخشنے والا اور عزت والا ہے ترجمہ میں یعنی آگے پیچھے کی ہے نا غفور کا ترجمہ پہلے اور عزیز کا ترجمہ بعد میں لفظِ انما عربی زبان میں حسر بیان کرنے کے لیے آتا ہے حسر آپ آسان لفظوں میں سمجھئے صرف کمانا سمجھ لیجئے تو ترجمہ یہ کیجئے کہ صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں صرف وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اب آیتِ مبارکہ کس ٹکڑے پر آپ کو غور کیجئے کہ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ حاصل ہو تو اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے تو یہ کس علم کے بارے میں ہے آج ہمارے زمانے میں تو علوم بہت ہیں علم کی جمع علوم ہے اور فن کی جمع فنون ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں آپ کو بہت زیادہ علم والے ملیں گے یعنی علم کی حد کو سمجھ لیں اگر آپ کے وہ پہنچ چکے ہیں تو اس میں بھی کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے کہ انہوں نے علم کا یعنی بہت اونچا درجہ حاصل کر لیا ہے لوگوں کے پاس اگر آپ اس کا نام علم دیں گے لیکن ہم اس کا نام قرآن و حدیث کی روشنی میں علم نہیں دیتے بلکہ اس کو فن کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ علم ہوتا تو اللہ وحدہ لا شریک کی خشیت بھی ہوتی لیکن اگر ہمیں خشیت خوف تقوی نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ علم ہے نہیں وہ فن ہے فن کس چیز کا ہے زیادہ مال جھمہ کرنے کا زیادہ پیسہ حاصل کرنے کا زیادہ کمائی کا ذریعہ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کو فن کہتے ہیں اور فن اور فنکار آپ کو بہت ملیں گے لیکن علم والے علماء آپ کو اتنے کثیر تعداد میں نہیں ملیں گے اب دیکھئے کہ یہ کون سا علم ہے یہ اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی صفات کا علم ہے جس کو اللہ تعالی کی عظمت اور صفات کا جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ اس کی نافرمانی سے ڈھرے گا علماء سے مراد وہ استلاحی علماء بھی نہیں ہیں جو یعنی آپ کہیں کہ صرف اور نحف کا علم حاصل کر لیتے ہیں کچھ فقہی جو کتابیں ہیں ان کا علم حاصل کر لیتے ہیں ان کی بنا پر جو ہے ان کو علماء کہا جانے لگ جاتا ہے علماء دین وہ کہہ جاتے ہیں تو یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ صرف کتابوں سے بہت سارے معلومات کا زخیرہ جمع کر لینے کو علم نہیں کہتے اور نہ ہی اس کے جاننے والے کو عالم یا علماء کہتے ہیں بلکہ علم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کو کتنا پہچانتے ہیں اللہ کی معرفت آپ کے اندر کتنی ہے اور فن تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک سے ایک آپ کو فنکار ملیں گے ایروتوں کو ہسا دیتے ہیں ایسے ایسے ڈراما نگار آپ کو ملیں گے کہ وہ ایسا لگے گا کہ آپ حقیقت کے دنیا میں ہیں اور واقعی یہ سچ مچ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کوئی آپ کو ویلن نظر آرہا ہے اور کوئی آپ کو ہیرو نظر آرہا ہے کوئی بہت معصوم نظر آرہا ہے اور کوئی بہت ظالم نظر آرہا ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے تو یہ سب کہانی بنائی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک آپ کو ایسے فنکار نظر آتے ہیں ملتے ہیں آپ کو اسے طریقے سے آپ دیکھئے جو یہ گھر بنائے جاتے ہیں اوچی اوچی تعمیرات ہیں بڑی بڑی ہویلیاں اور بڑی بڑی عمارات جو تعمیر ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کبھی عالم کہتے ہیں جو شٹرنگ باندنے کا کام ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے کتنا بہترین فن ہے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے شٹرنگ باندنا کبھی آپ نے دیکھا ہے عمارت کی تعمیر میں شٹرنگ باندنے والے کیسے ہیں یعنی مہارت کے ساتھ کتنے خوبی کے ساتھ وہ باندتے ہیں پھر چھت ڈالتے ہیں چھت پہ چھت ڈالتے ہیں اور جب پھر وہ بنیادے بناتے ہیں آپ ذرا دیکھئے تو ایک سے ایک آپ کو اس طرح کے فن یعنی کہنے چاہیے فن کے اپنے ماہر لیکل لفن الرجال آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر ملیں گے اور اپنے فن میں اتنے ماہر ہوتے ہیں اتنے مشاق ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو کیا آپ ان سب کو عالم کہیں گے کبھی بھی نہیں کہیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی نشست میں بات بتائیں گے کہ علوم اور فنون کا فرق کیا ہے مزید دیکھنے کے لیے آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور آپ کا بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے ویڈیو دیکھنے کا ہم شکریادہ کرتے ہیں